ہماری ہماری ہائیڈولیک انرجی ہے ہائیڈولیک انرجی کنورٹس انٹو میکینکل انرجی ہائیڈولیک انرجی کنورٹس انٹو میکینکل انرجی اب یہ ہائیڈولیک انرجی کیا ہوتی ہے ہم نے مال لیا پانی ہماری کمچ انرجی ہوتی ہے کائینیٹک انرجی پانی نہیں بھائی جاتی ہے کائینیٹک انرجی کا دوسرا نام بھی ہے داب earning یا پریسر انرجی کیونکہ جب فروٹ ہمارا بھائیتا ہے تو پریسر کے ساتھ ہی بھائیتا ہے یعنی پریسر نہیں ہوگا تو فروٹ ہمارا نہیں بھائیتا تو جب پانی کا پتواہ ہوتا ہے تو اس میں پریسر اپلائی ہوتا ہے پانی میں ہماری کونس انرجی پائی جاتی ہے کائنیٹک انرجی پائی جاتی ہے یا داب انرجی پائی جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ ہائیڈولک انرجی کے ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے ہائیڈولیک انرجی ہائیڈولیک انرجی کنورٹس انٹو مائکینکل انرجی مطلب کہ ترل کی جو بھی ارجہ ہے اس کو مائکینکل انرجی میں کنورٹ کرنا ٹربائن کہلاتا ہے تو اب یہ ٹربائن کی بات ہو رہی ہے تو ٹربائن کے بعد پمپ بھی آتا ہے تو پمپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہماری مائکینکل انرجی ہے مائکینکل انرجی ہے تو مائکینکل انرجی ہمیں ہائیڈولیک انرجی میں کنورٹ کر دے گی تو مائکینکل انرجی سے ہائیڈولیک انرجی میں جب کنورسیشن ہوگا کنورٹ ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا پمپ کہلائے گا اب ٹرمائن میں جب یہ پمپ کہلائے گا تو ٹرمائن ہوتی کیا ہے تو ٹرمائن میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرمائن اس طرح سے ہماری بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں اس طرح سے وینز بلیٹس اس طرح سے اس طرح سے اس پر بلیٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اب اس طرح سے اس تروائن پر بلیٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں تو جب ہم پانی کا فلو کراتے ہیں کسی نوزل کے تھوڑو تو پانی کچھ اس طرح سے گرتا ہے یا پانی ہمارا کچھ اس طرح سے آیا تو پانی جب اس طرح سے ہمارا آیا تو یہ بلیٹس پر گرتا انہی کو یہ جو بلیٹس ہیں یا ان کو وینس بھی بولتے ہیں بلیٹس یا وینس تو اب یہاں پر پانی ہمارا اس طرح سے نوجل کے تھوڑ ٹکر آیا تو ٹکرانے کے بعد جب بلیٹ پر ٹکر آیا تو یہاں پر کیا ہوا کہ جو ہماری کائنیٹک انیجی تھی تو اب وہ اس نے کیا کیا کہ کائنیٹک انیجی نے کنورٹ کر دیا کہ اس کو مائیکینکل انیجی میں کیونکہ یہ ہمارا ٹربائن کا جو ٹربائن لگی ہوئی ہے تو یہ ٹربائن ہماری زوٹیٹ ہونے لگی تو جب یہ ٹربائن ہماری زوٹیٹ ہونے لگی ہماری کائنیٹک انیجی چینجمنٹ ہو جاتا ہے مائیکینکل انیجی میں اب بات کہتے ہیں کہ مائیکینکل انیجی کہاں چینج ہوگی تو مائیکینکل انیجی چینج ہوگی الیکٹرکل انیجی میں مائیکینکل انیجی مائیکینکل انیجی کنورٹس انٹو مائیکینکل انیجی کنورٹس انٹو الیکٹرکل انیجی töب یہ مائکنکل اینارجی converts into meljektر宮 تو مطلب کی سب سے پہلے کیا تھا ہمارے پاس پانی تھا پانی میں کونس اینارجی پای جاتی تو کائنیٹیک اینارجی کیا کیا بولا terwine ہے تو اب یہی جو مائکنکل اینارجی ہے اس کو اب ہمنے convert کیا کس پہ electrical energy پہ تو جب electrical energy میں convert کیا تو electric ہماری جنریٹ ہونے لگی کیونکہ جب پورے attachment کے بعد نوزل سے پانیش بلیٹ پر گیدے گا تو بلیٹ پر turbine یہ rotate ہونے لگے گا اور turbine پر ایک ساپٹ لگی ہوئی ہوتی ہے turbine پر ایک ساپٹ لگی ہوئی ہوتی یہ ساپٹ ہماری کہاں پہ connect ہوتی ہے electric generator سے یہ ساپٹ ہماری electric generator سے connect ہوتی ہے تو جب یہ electric generator سے connect ہوتی ہے تو electric generator بھی move کرنے لگتا ہے تو جب electric generator move کرنے لگتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ electric city اتپن ہوتی ہے تو جب یہ electric city اتپن ہوتی ہے تو جیسے ہم بولتے ہیں electric energy تو جب یہ آپ کا turbine rotate ہوا تو turbine پر ایک ساپٹ لگی ہوئی ہوتی ہے ایک پاور ساپٹ لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے کہ mechanical energy کو convert کرتی ہے electrical energy میں کیسے ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں جب nozzle کے سور پانی یہاں پر آیا تو پانی پر ہماری کیا تھی kinetic energy تھی kinetic energy جب یہ blades پر گری تو یہاں سے جو بھی پانی آئے گا ہمارا جو nozzle سے نکل کے آئے گا تو بہت زیادہ تیجی speed میں آتا ہے بہت ہی speed میں آتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے rotate ہونے لگتا ہے تو kinetic energy نے کیا کیا mechanical energy میں change ہو گئی کیونکہ ہمارا turbine rotate ہونے لگا تو جب turbine rotate ہونے لگا تو turbine پر لگی ہوتی ہے ایک پاور ساپٹ اور یہ پاور ساپٹ connect ہوتی ہے electric generator سے تو جب یہ پاور ساپٹ electric generator سے connect ہوتی ہے تو اب یہاں پر ہم آ چکے ہیں تو یہ mechanical energy پر آ چکے ہیں تو mechanical energy کیا کرے گی اس پاور ساپٹ کو rotate کرائے گی تو اب یہ پاور ساپٹ جو connect ہوتی ہے وہ electric generator سے connect ہوتی ہے تو یہ پاور ساپٹ rotate ہوگی تو electric generator بھی rotate ہونے لگتا ہے اور ہماری ابھیار ہو جاتی ہے electrical energy power plant میں تو یہ ہمارا hydraulic power plant کی بات ہو رہی ہے thermal power plant کی بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ hydraulic power plant کی بات ہو رہی ہے تو hydraulic power plant میں ہم پانی کا use کرتے ہیں تو अب پانی کا use کرتے ہیں تو اب اس میں جو ہماری یہ جو hydraulic energy ہماری ہائیڈولک اینرڈی ہے تو یہ مائکنکل اینرڈی میں تو کنورٹ ہو گئی تو اب ہم نے بول دیا کہ اسے ترواین بولتے ہیں ترواین بولتے ہیں بول تو دیا لیکن اب اس میں جو بھی ہائیڈولک اینرڈی ہے جو ہائیڈولک انرجی ہے تو اسے کائینیٹک انرجی بھی ہوتی ہے تو کائینیٹک انرجی ہوگی تو اس میں ماس بھی ہوگا تو اس میں جو ماس سٹور دیتا ہے سٹورڈ بائی فلوڈ ماس تو جب یہ ہمارے میں انہیجی سٹورڈ رہتی ہے تب اس کا ماس کیا ہوگا تو انٹر مالیکیولر انٹر مالیکیولر انٹر مالیکیولر انہیجی اب آپ کو پتہ آئے کہ لیکیڈ جو ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل میں ہوتا ہے دراب بائی دراب ہوتا ہے تو اب یہ ایک واتر کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بلکل پاس پاس میں ہوتے ہیں تو پاس پاس میں ہونے کا مطلب ایک دوسرے سے بندے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اٹریکشن فوس لگتا ہے تو یہ جو اٹریکشن فوس ہے مالیکیولز کے بیچ میں کہ وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیا ہے انٹر مالیکولر ان دونوں مالیکول کے بیچ میں انٹر کنیکشن ہوتا تو ان میں بھی انرڈی ہوتی ہے تو یہ انرڈی کو ہم کہاں یوز کہتے ہیں سب سے زیادہ اسٹیم ٹربائن اسٹیم ٹربائن پاور پلانٹ میں اسٹیم ٹربائن پاور پلانٹ میں اس انٹر مالیکولر انرڈی کو یوز کیا جاتا ہے تو اب اسٹیم میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا لیکیوڈ ہے یا وارٹ ہے تو وارٹ کو ہم نے کیا 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 جب ہیٹ پروائیڈ کی تو جب ہم نے ہیٹ پروائیڈ کی تو وہ کون سے فاہم میں آیا؟ اسٹیم کی فاہم میں آیا تو یہ اسٹیم کے فاہم میں آگیا ہے تو یہ ہمارا اسٹیم پاور پلانٹ کے انترکات آ گیا اب بات کرتے ہیں دوسرا آتا ہے potential energy ہماری ہائٹ پر ڈیفنڈ کرتی ہے تو ہائیڈولک پاور پلانٹ میں بات کریں تو اس طرح سے میں میں نے مان لیا کہ اس طرح سے کوئی بھی ڈائم ہمارا اس طرح سے ہمارا کوئی بھی ڈائم بنا ہوا ہے ڈائم یا ریجر وایر ڈائم ہمارا بنا ہوا ہے تو اب اس ڈائم یا ریجر وایر ہمارے لیا کہ اس کا لیوہل ہے اور ایک یہاں سے لائن چیز دی تو یہ اس کی ہائٹ ہوگئی وارٹر کی پانی ہمارا یہاں سے یہاں تک بھڑا ہوا ہے باقی یہاں پہ اس طرح سے ہے تو اس طرح سے یہاں میں نے ڈیلٹا بنا دیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فری سل فیس اس کا مطلب ہوتا ہے فری سل فیس اور اس طرح سے یہاں پہ وارٹر بھڑا ہوا تو جب یہاں سے یہاں تک ہے ہائٹ یہ اچھ ہے اور پھری سرپیس کے لئے میں نے ڈیلٹا بنا دیا ہے تو مطلب یہاں پہ ایئر پریسر لگ رہا ہے ایئر پریسر کارز کر رہا ہے باقی اور کچھ بھی نہیں تو جب ایئر پریسر کارز کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا کیا ہے پھری سرپیس ہے تو پھری سرپیس ہے تو یہ جو ہائٹ ہے جتنی زیادہ water level کی ہائٹ ہوگی جتنی زیادہ water level کی ہائٹ ہوگی اتنی ہی زیادہ ہماری potential energy ہوگی ہائٹ جتنی زیادہ ہے potential energy اتنی زیادہ ہے یعنی ہائٹ کم ہے تو ہماری potential energy کم ہے تو یہ ہے ہماری potential energy اب بات کرتے ہیں kinetic energy کی اب بات کرتے ہیں kinetic energy کی تو یہ ہماری kinetic energy کیا ہوتی ہے جیسا کہ آپ لوگ یانتے ہو کہ kinetic energy half یا v square ہوتی ہے تو اب اس میں kinetic energy ہے تو float کا mass بھی ہوتا ہے اور velocity بھی ہوتی ہے تو یہ ہماری kinetic energy ہوگئی تو اب kinetic energy water میں آپ کو پتا ہے کہ kinetic energy ہی پائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ cheapest ہوتی ہے کیوں cheapest ہوتی ہے کیونکہ یہ ہم other sources سے other power plant سے compare کریں hydraulic power plant کی تو hydraulic power plant ہمارا cheapest ہوتا ہے کیوں cheapest کیوں ہوتا ہے کیوں کہ یہ power produce تو کرتا ہے لیکن بہت water کا use کرتا ہے تو water ہمیں آسانی سے level ہوتا ہے بہنکہ other power plants جو ہیں تو ان میں کیا use ہوتا ہے ان میں use ہوتا ہے جیسے oil ہو گیا coal ہو گیا gas ہو گئی nuclear power plant ہو گئے تو یہ کیا ہے کہ ہمارے کاشٹیلی power plants ہوتے ہیں جن میں ہم بہت زیادہ لاغت لگاتے ہیں لیکن اس کی اپیچھا ہم hydraulic power plant سے زیادہ energy کا اتپادن کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ جب hydraulic machine جیسے turbine ہو گئی تو جب یہ energy کو جب یہ energy کو receive کرتی ہے جب یہ energy کو receive کرے گے جیسے مان لیا کہ پانی ہمارا flow ہو رہا ہے پانی ہمارا اس طرح سے flow ہو رہا ہے تو پانی جب ہمارا flow ہو کے اس طرح سے آیا پانی اس وین سمیں ٹکرایا تو ٹکرانے کے بعد کیا ہوا اس پر کی جو energy turbine نے rotate receive کی یہ جو energy کو turbine نے receive کیا تو receive کرنے پر کیا ہوگا کہ جب وین وین hydraulic machine when hydraulic machine which receives energy receives energy receives energy receives energy by the help of help of flowing fluid help of flowing fluid مطلب جیسے میں نے بتایا آپ کو کی جب ہمارا پانی بہر آئے تو جب ہمارا پانی بہر آئے تو اور یہ جو hydraulic machine ہے جیسے turbine تو یہ جو energy کو store کرے گی مطلب energy کو جب یہ store کرے گی turbine جب بہتے ہوئے پانی سے energy کو store کرے گی جیسے کہ میں نے یہاں پہ بتایا کہ پانی نوجل کے ثروہ آیا وین پہ گیدھا تو وین کے ثروہ کیا ہوا کہ kinetic energy سے ہمارا یہ جو turbine ہے تو turbine ہمارا rotate ہونے لگا تو جب turbine rotate ہونے لگا تو kinetic energy سے mechanical energy میں convert ہو گئے تو اب یہاں پہ جو energy store ہوگی یہاں سے اب جو energy store ہوگی by the help of flowing fluid پانی کے پرواہ کے ترل کے پرواہ کے کارانسے کے دورہ جو بھی energy hydraulic machine میں store ہوگی تو وہ کیسے ہوگی تو بات کہتے ہیں پہلا نمبر ہے inlet energy inlet energy inlet energy inlet energy inlet energy مطلب کہ جب ہماری inlet ہوگی کوئی بھی fluid ہمارا inlet ہوگا تو اس پہ کیا ہوگا کہ energy زیادہ ہوگی تو جب fluid ہے اور انٹر کر رہا ہے تو کیا ہوگا energy ہماری زیادہ ہوگی جیسے یہ ڈیم بنا ہوا ہے تو ڈیم سے پانی جائے گا تب اس سمیں جو energy ہوگی تو یہاں پر energy زیادہ ہوگی کہاں سے outlet سے جیسا کہ اب ہم figure میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا بنا ہوا ہے کیا hydraulic power plant یہ ہمارا بنا ہوا ہے hydraulic power plant تو یہ اس hydraulic power plant پہ ہم دیکھتے ہیں کی کیا ہو سکتا ہے یہ hydraulic power plant ہے ہمارا یہاں پر کیا ہے یہ ہمارا grass head ہے پھر اس کے بعد پینشٹاک آگیا ہے نوزل آگیا ہے وینس آگئی ہیں یہ تربائن لگا ہوا ہے یہ نیٹ ہیڈ ہے یہ ہمارا tail race ہے یہ ادھر head race ہے لے آوٹ تو نوزل سے پانی کہاں پہ آئے گا یہ بلیٹس پر ٹکرائے گا تو یہ ہمارا تربائن ہے تو تربائن روٹیٹ ہونے لگے گا تو کائنیٹک نائیجی سے مائکینکل نائیجی میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا کیا ہے تربائن ہے اور جو پانی ایسا تو ہے نہیں کہ پورا پانی کنورٹ ہو جائے گا نہیں تو کچھ پانی ہمارا اس طرح سے نیچے گر جائے گا تو جب اس طرح سے نیچے گر جائے گا تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا tail race کہلائے گا یہ ہمارا tail race کہلائے گا تو اب یہاں سے پانی کے انیجی جادہ تھی پھر یہاں پر بلیٹس میں ٹکرانے کے بعد پانی میں جو انیجی بچی تو وہ انیجی ہماری کم رہ جاتی ہے تو جب یہ انیجی کم ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا inlet point تھا یہ ہمارا پانی کا inlet تھا اب یہاں پر پانی کا outlet ہے تو اب یہاں پر انیجی ہماری کم ہو گئی تو انیجی کم ہو گئی تو اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ تربائن ہے مطلب کہ بات کی جائے کہ انیجی 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 ہائیر 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 آؤٹلیٹ مطلب کہ انیجی انیجی جو ہماری انیجی انیجی جو ہماری ہے وہ آؤٹلیٹ سے زیادہ ہوگی دین کارڈ دین کارڈ تربائن دین کارڈ تربائن جب ہماری انیجی جب ہماری انیجی آؤٹلیٹ انیجی سے زیادہ ہو جائے گی تب ہم کیا کہیں گے اسے تربائن کہیں گے اور جب آؤٹلیٹ انیجی دوسرا نمبر آؤٹلیٹ انیجی آؤٹلیٹ انیجی تو آؤٹلیٹ انیجی کی بات کریں گے تو اس میں کیا ہوگا آؤٹلیٹ انیجی آؤٹلیٹ انیجی ہائیر انیجی انیجی ہائیر انیجی ہائیر انیجی مطلب بات کی جائے کی آؤٹلیٹ انیجی کی تو outlet energy ہماری higher ہو جائے گی inlet energy سے تو تب اسے کیا کہیں گے pump then called pump تب اسے ہم pump کہیں گے تو یہ ہمارا basic تھا turbine کا اب بات کرتے ہیں کہ turbine کا یہ تو ہمارا basic تھا اب بات کرتے ہیں hydroelectric power plant کی تو اب یہ جو ہمارا hydroelectric power plant ہے تو اس کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں کیا ہے دیکھئے یہ ہمارا یہ ریجر وائر لگا ہوا یہاں سے پینشٹاک لگا ہوا یہ نوجل لگی ہوئی ہے یہ وینس لگی ہوئی ہے یہ تیلوائن سے لگی ہوئی ہے یہ تیلریس ہے یہ اچھی جی ہے ہمارا grass head ہے تو مطلب کیا ہے یہ جو head ہے ہمارا تو کہاں سے ہے ڈیم سے ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا ڈیم بنا ہوا ہے ریجر وائر یہ ہمارا پانی کا صورت ہے ندی نہر نالا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہمارا پانی کا صورت ہے تو اس طرح سے پانی ہمارا فلو ہوتے ہوئے آرہا ہے تو جب پانی ہمارا اس طرح سے فلو ہوتے ہوئے آرہا ہے تو پانی اس ڈیم سے یہاں سے اس طرح سے آیا پینشٹاک سے اب پینشٹاک سے پانی آت گیا ہمارا تو اس نوجل پر نوجل پر کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے چھدر ہوتے ہیں ہولز ہوتے ہیں تو پانی یہاں پر آیا تو یہاں سے پانی جب اس طرح سے یہاں پر ٹکر آیا تو ٹکرانے کے بعد یہ جو بلیٹس پر ٹکر آیا یا وینس پر ٹکر آیا تو یہ ہمارا ٹرمائن بلیٹ ٹرمائن ہمارا روٹیٹ کرنے لگا تو یہ جب یہ ٹرمائن ہمارا روٹیٹ کرنے لگے گا تو ہماری کیا ہوئی پانی کی جو کائنیٹک انرجی تھی وہ میکنکل انرجی میں کنورٹ ہو گئی اور یہ جو ہے سرکل اندر دیکھ رہا ہوگا آپ کو تو یہ جو سرکل ہے تو یہ جو سرکل ہے تو اس سے ہماری کنیکٹ ہوتی ہے پاور ساپٹ تو یہ پاور ساپٹ کہاں سے دوسری طرف کنیکٹ ہوتی ہے الیکٹک جنرلیٹر سے تو الیکٹک جنرلیٹر بھی روٹیشن پر آ جاتا ہے رہیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ جو پاور ساپٹ ہے وہ الیکٹک جنرلیٹر سے کنیکٹ ہوتی اور میکنکل انرجی سے الیکٹکل انرجی میں کنورٹ ہو جاتی सیم پراسس یہاں پر بھی ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں آب ہم بات کرتے ہیں ہائیڈر ایلیٹرک پاکڑ لانٹ میں سب سے پہلے stations کی بات کرتے ہیں ہمارا کیا ہوتا ہے zić işte ہوتا ہے ہمیں پانی کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے پانی کے لیے پانی کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے پانی کو ہم ایک ہائٹ سے پانی کو پروائیڑ کراتے ہیں جسے پانی کو پروائیڈ کراتے ہیں کیونکہ ہمیں çocuk power planting پانی کے requirement بہت زیادہ ہوتی ہے تو جسے ہم ندی کے کنارے پر بناتے ہیں تو ندی کے کنارے پر بناتے ہیں تو ندی کے کنارے پر ہی کیوں بناتے ہیں کیونکہ جہاں پر ہمیں پریابت ماترہ میں پانی مل سکے پریابت ماترہ میں پانی مل سکے اور ریجرد وائرے پر پانی کو ہم store بھی رکھتے ہیں یہ ندی نہر نالے سوک بھی جائیں تو کچھ سمیے کے لئے ہم اپنی ایڈریکٹریکل اینرڈی کو پروڈیوز کر سکیں تو اب پانی یہاں سے آیا ہمارا پانی یہاں سے آیا تو اس طرح سے آیا تو پھر اب بات کرتے ہیں کہ ریجر وائر میں کیا کہتے ہیں پانی کو اسٹور بھی کر لیتے ہیں پاور پلانٹ ہائیڈولک پاور پلانٹ میں پانی کی کافی ماترہ کی آؤ سکتا ہوتی ہے huge amount of water کی requirement ہوتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں دو ٹائپس کی ہوتے ہیں natural resus wires and artificial resus wires تو اب یہ natural resus wires کیا ہوتا ہے and artificial resus wires کیا ہوتے ہیں تو اب natural کے لئے جو ہمارے mountains ہوتے ہیں پہار ہیں یہاں پر جو پانی ہوتا ہے تو وہاں سے بھی ایک پانی جو ہوتا ہے کافی height پر ہوتا ہے تو height سے پانی کو لانا بہت آسان ہوتا ہے height سے پانی کو لانا بہت آسان ہوتا ہے تو یہ جیسے ہم نے height پر بنایا ہے اور پانی اس طرح سے آ رہا ہے تو اسی طرح سے ہمارے ریجل وائر نیچورل کی ہوتے ہیں وہار لیڈ ہائٹ پر ہوتے ہیں تو ان سے ہم کیا کہتے ہیں پینشٹا کے طور پانی کو لاتے ہیں اور سیدھے ٹربائن کے blade پر ہم پانی کو ٹکراتے ہیں تو ٹکرانے کے آنے کے بعد ہمارا ٹر entertaining what calledników. پھر بات کرتے ہیں artificial reservoir کی تو artificial reservoir آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ artificial minutos dimensional wire میں Dime کو کافی فی пригنی وچائی پر بنایا جاتا ہے وہاں سے ایک پینشمشت رکھ کانیکشن دیا جاتا ہے تو پینشمشت رکھ کے تھوڑا پانی ہمارا پہنچتا ہے تو یہ تو ہمارا ہوگا ہے یہ gotehandosa artificial exhaustion اب بات کہتے ہیں پینشمشت تو یہ جو ہمارا پینشمشت آر اس partเقado cómo اور بہت hy جائدہ بہت لارج ڈائیومیٹر ہوتا ہے تو جسے پانی کو پروہید کیا جاتا ہے کیونکہ پانی اور یہ بنا کس چیز کا ہوتا ہے میڈ کس کا بنایا جاتا ہے یہ سٹیل اینڈ رین فورس تنکریٹ کا بنایا جاتا ہے جب پانی کا فلو یہاں سے ہوتا ہے تو پانی کا فلو بہت ہی تیج ویلاسٹی اور پریسر کے ساتھ ہوتا ہے بہت ہی تیج پریسر کے ساتھ پانی کا فلو ہوتا ہے اور یہاں پہ آتا ہے نوجل سے نوچل سے پانی جن نکلتا ہے تو بہت تیزی سپیٹ میں نکلتا ہے جسے ہمارے یہ تربائن کے بلیٹس موپ کرنے بلیٹس پر گلتی ہے اور یہ تربائن ہمارا زوٹیٹ ہونے لگتا ہے اور یہ جو پاور ساپٹ لگی ہوئی یہ ساپٹ بھی زوٹیٹ ہونے لگتی ہے اور یہ پاور ساپٹ ہماری الیکٹر جنریٹر سے کنیکٹ ہوتی ہے تو یہ الیکٹر جنریٹر سے کنیکٹ ہونے کے بعد کیا کرتی ہے کہ الیکٹر سیٹی کو پروڈیوز کرتی ہے تو یہ ہائیڈولک پاور پلانٹ کے ورکنگ ہے تو یہ پینشٹاک کی بات ہوگا پھر بیچ میں کبھی کبھی اس پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کنٹرول والو بھی لگا ہوتا ہے تو وہ کنٹرول والو ہمارا یہاں پر لگا ہوتا ہے اس طرح سے یہ ہمارا ہے کنٹرول والو یہ ہمارا ہے کنٹرول والو تو یہ جو کنٹرول والو ہے ہمارا تو جب یہاں سے ہم پانی کو اوپن کریں تو بہت تیز جاتا یعنی اس کو ہم نے بند کر دیا یعنی ہم نے کنٹرول والو کو بند کر دیا تو پانی یہاں سے بہت تیز پریسر کے ساتھ آئے گا تو اس والو پر ٹکرا کے واپس جائے گا تو واپس جائے گا لیکن وہاں سے پانی تو تیز سپیٹ سے آئی رہا ہے تیز پریسر کے ساتھ ہائی پریسر کے ساتھ آئی رائے انڈر ہائی پریسر کے ساتھ آئی رائے تو کیا ہوگا کہ پانے ریورس ہوگا تو ہمیں کیا ہے کہ پین سٹاک میں کچھ پرابلم نہ آئے پین سٹاک ٹوٹے نہ کہیں سے پھٹے نہ تو اس لئے ہم کیا کہتے ہیں ایک سائج ٹینک لگا دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں سائج ٹینک اس طرح سے اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں ایک سائج ٹینک لگا دیتے ہیں اور اس طرح سے یہاں پر یہ والو لگا ہوا تو والو جب اچانک بند ہو جاتا ہے تو اس طرح سے پانی کا فلو ہوتا ہے تو پانی واپس آتا ہے تو پانی جو واپس آئے گا تو وہ اس سائز ٹینک پر کلپٹ ہو جاتا ہے آکر تو اسی کو بولتے ہیں سائز ٹینک تو اب یہ جو سائز ٹینک ہے تو یہاں پر پانی جب ٹکرائے گا تو اسی کو بولتے ہیں جل آگا یا فلوڈہیمر یا واترہیمر فلوڈہیمر یا واترہیمر تو جب یہاں پر پانی اس طرح سے ٹکراتا ہے تو ٹکرانے کے بعد واپس جاتا ہے تو یہاں پر سارجو ٹینک میں کیا ہوتا ہے کہ پانی ہمارا کلیکٹ ہو جاتا ہے پانی ہمارا کلیکٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب پانی ہمارا یہاں سے آیا یہاں پر گیرا پھر اس کے بعد ایسا تو ہائیں نہیں کہ پورا پانی جتنا آیا ہے یہ پورا پانی سیدھے ٹرمائنز کو روٹیٹ کرانے میں یوں جو جا نہیں تو کچھ ٹاکرانے کے بعد پانی ہمارا نیچے آتا ہے جسے ہم تیلریس بولتے ہیں تو جب ٹاکرانے کے بعد پانی نیچے آئے گا تو نیچے آئے تو یہ اس طرح سے ہمارا پانی نیچے کلیکٹ ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر انرجی جو ہوتی ہے جیرو ہوجاتی ہے کیونکہ پانی ہمارا یہاں پر کلیکٹ ہو جاتا ہے اور پانی بہتا رہتا ہے دی میں دی میں لیکن یہاں پر پانی کی بیلاشٹی سون ہو جاتی ہے کیونکہ جب یہاں سے پانی آیا تو یہاں پر گیرا تو گرنے کے بعد پانی میں کوئی بھی انیجی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ایک چیمبر ٹائپس کا ہوتا ہے فیسگورٹ پانی کو فلو کرائے جاتا ہے تو یہ پانی کا فلو کا ایسے ہوتا ہے جب یہ کانٹینیوز پانی کا فلو ہو رہا ہے اور بلیٹس پہ پانی بار بار ٹکرا رہا ہے تو طکرانے کے بعد پانی جو بچتا ہے تو وہ ہمارا ٹیلیس پہ آ جاتا ہے تو پانی جب بعد بار پت heut یہاں پر گزتا ہے تو یہاں پہ گزنے پر جو بھی ویلاسٹر پروائیڈ ہوتی اسی کی صائبتہ سے یہ پانی ہمارا آگے کی طرف بیٹا ہے تو یہ ہے ہمارا کیا کیا کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کرئی این لیٹ این ای جی اور آؤٹ لیٹ این ای جی ان لیٹ میں کیا ہے کی ان ای جی ہماری زیادہ ہوتی ہے اور آؤٹلٹ میں اینائی جی ہماری کم ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو مطلب یہ ہمارا ٹیر بائن کا کیس ہے تو جب ہم نے کیا کیا کہ آؤٹلٹ کو ہائر کیا تو ہم نے کیا کیا کہ یہ جو مائکینکل اینائی جی ہے تو مائکینکل سے ہم نے ہائڈولک اینائی جی پر کنورٹ کریں گے تو وہ ہمارا پمپ کا کیس کہلائے گا تو یہ تھا ہمارا ہائڈولک ہائڈولک پاور پلانٹ